نمشکار میں ہوں انراغ آپ دیکھا ہے بے باغ بات آج بے باغ بات میں ہمارے ساتھ ایک عبینیتہ ہے بہت سنجیدہ انسان ہے بالین سنگھ بالو بالو جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ نے بالو کو کئی فلموں میں دیکھا ہوا ہے ان کی سنگرش گاتہ مددہ پردیش کے چمبل علاقے سے شروع ہوتی ہے اور بھوپاز میں آنے کے بعد اس کی گتی بڑھ جاتی ہے ابھی یہ انورت جاری ہے آپ کی نئی فلم آئی ہے شیرنی جو مار پہلے دیتے ہیں اور بات میں ٹرنکلائز کرتے ہیں تو اس میں ایک جسے کہ سرکاری بھسٹہ چار جو ہے اس فلم میں کافی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور فلم کئی معنیوں میں بہت اچھی ہے Save the Tiger, Save the Environment, Save the Jungle اس کا ایک بہت ہی اچھا سندیز دیتی ہوئی یہ فلم بنائی گئی ہے اور سب سے بڑھیا چیز مجھے اس میں یہ لگی ہے کہ وہاں کے جو لوکل کراکار ہیں ان کا جس طریقے سے امید جی نے اس فلم میں استعمال کیا ہے یا ان کو جس طریقے سے کردار کیے ہیں وہ بہت ہی کمال کی چیز رہی ہے تو ابنیتاؤں کے ساتھ ساتھ جو کلاکار نہیں تھے ان کو بھی اس میں انہوں نے موقع دیا اور بہت اچھا کام کروایا ہے تو اس کے لیے میں ان کو دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی سوٹ کے ساتھ شیرنی کے بعد ابھی کون کون سی فلموں میں دیکھ پائیں گے لوگا شیرنی کے بعد ابھی ایک فلم آنے والی ہے مازی اور جادوگر نیٹکس پہ آئے گی اور دا لاسٹ شو انپم خیر ستش پرسک جی کی فلم ہے اس میں میں ہوں اس میں ڈوال رول میں نے کیا ہے باپ اور بیٹے دونوں کا کردار نبھایا اور بھوپالی بولتے ہوئے میں دکھوں گا اس میں لطیف سارنگی والے کا کردار ہے اس میں وہ میں نے نبھایا ہے اور اس کے بعد ایک ویب سیریز ویسل بلوار جو بھوپال میں ایک کانڈ ہوا تھا اس کو لے کر بنای گئی ہے تو اس میں بھی ہوں میں اور دین دیال اپاردیا اس کی تھیم کیا ہے اس کی تھیم جو بیابان گھوٹالا ہوا تھا اس کو لے کر یہ پورا ویسل بنایا گیا ہے تو اس میں میں ایک شاپ کیپر کا کردار نبھا رہا ہوں تو ابھی اس کا شوٹ چل رہا ہے تھوڑا سمائے لگے گا اس کو آنے میں کچھ فلمیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں جادوگر کا بھی تھوڑا سا شوٹ باقی ہے تو وہ بھی ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ دسمبر تک میری دو تین فلمیں تو ابھی آپ لوگ آپ جو بھی اس کے پہلے بھی کئی ساری فلمیں لیکن اس میں پیکو کو دیکھے بڑی چلچہ ہوتی ہے پیکو بھی مطلب یہ کہیں کہ فلموں میں میری یاترہ پیکو سے ہی شروع ہوئی ہے پیکو کے بعد ستی اگرہ کی جی؟ مطلب اس سے پہلے ہوئی تھی لیکن میں اس کو شامل نہیں کرتا تھا ستی اگرہ کو کہ میں نے کوئی فلم بھی کی ہے کیونکہ اس میں ایسا کردار نہیں تھا جس سے میں خود کو سیٹسفائی کر سکھوں یا بول سکھوں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو اس کو میں نہیں گنتا تھا لیکن پھر لوگوں نے کام کو پسند کیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی اگر لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو مجھے بھی قبول کرنے میں کوئی حرد نہیں ہونا چاہیے تو ایسے وہ بھی شامل ہوئی تو وہ ہم نے کچھ مہینے پہلے کی تھی اس کے بعد پیکو ایک ہی سال کی فلم تھی وہ پیکو سے مجھے جسے کہیں کہ ایک پہچان ملی مجھے اور میں اپنے آپ کو بہت ہی بھاگشالی مانتا ہوں کہ میں نے جب تھییٹر میں اگر کہیں کہ مجھے جو گروہ ملے ایک حبیب تنبیر تو ہندی رنگ منچ میں بہت بڑا نام ہے اور ویسے ہی فلموں میں اگر کہیں کہ جس کے ساتھ ہر ویکتی ہر کلاکار ہر ابنیتہ سکرین شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بچان صاحب کے ساتھ مجھے موقع ملا کہ مجھے سکرین شیئر کر سکھوں تو میں بہت ہی بھاگشالی ہوں اپنے آپ کو مانتا ہوں بڑا موقع ہوتا ہے آپ نے بتایا کیسے یہ فلم ملی پیپو آپ کو پیپو ایکچلی اس کی کاسٹنگ کر رہے تھے جوگندر سنگھ جوگی جی جو وہ بھی حبیست آپ کے چلے ہیں اور میں یہاں بھوپال میں تھیٹر کر رہا تھا ان کے ساتھ میں نے کئی فلموں کے لیے کاسٹنگ کی بھی ہے مدد کی ہے تو انہوں نے مجھے آڈیشن لیا رات میں نو بجے لگ بھگ آڈیشن ہوا میرا کیونکہ میرا اس دن شو بھی تھا اور دن میں مجھے بلا رہے چل تو میں جان نہیں پایا تھا تو میں شو کرنے کے بات طورنٹ وہاں گیا اور پھر آنند فانند میں آڈیشن دیا اور آڈیشن ہو گیا اور پھر وہ چلے گئے واپس مومبئی اور پھر کچھ دنوں بعد مجھے میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ بالو بڑھائی ہو تمہارا پیکو میں ہو گیا ہے تو میں نے کہا پیکو یہ کیا ہے پیکو تب تک مجھے پتا نہیں تھا کہ اس میں بچان صاحب بھی ہیں اور دی پکا جی بھی ہیں اور ارخان صاحب بھی ہیں مہتمی چٹر جی رگوی رہا رہا تو مجھے بڑے خوشی ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ اپنے سارے لوگ ایک ہی فلم میں مجھے مل گئے تو میں نے کہا یہ تو کمال ہو گیا جس بچان صاحب کو دیکھنے کے لیے میرے کو مطلب سالو لگ گئے مطلب جب میں اس فیلڈ میں آیا تو بچان صاحب کی فلم ہی میں نے سب سے پہلے دیکھیں میرے پتا جی گنش چٹرکی کے سمیں پہ فلمیں دکھائی جاتی تھی ویڈیو لگا کے محول بنتا تھا میرے پتا جی لے کے گئے کہ چلو آج فلم دکھاتے ہیں تم کو مقدر کا سکندر فلم لگی ہوئی ہے محولے میں گنپتی جی سے میں نے کہا بچان صاحب کی فلم ہے تو میں نہیں جانتا تھا کون ہے بچان صاحب کیا ہے میں نے کہا میں گیا اور جا کے سو گیا تب میں بینڈ سے نیا نیا بھپال آیا ہی تھا اور فلم یہ سب جانتا ہی نہیں تھا کیونکہ ٹیلی ویڈیویجن بھی اس سو میں نیا نیا آیا ہی تھا تو میں سو گیا پھر جب بچان صاحب امجد خان کو مارتے ہیں تو پبلک چللہ پڑی مارو بچان مارو بچان میری نیم کھل گئی کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا دیکھا کہ ٹی وی میں بچان صاحب امجد خان کو مکتے مکتے مار رہے ہیں تو سب دیکھ رہے ہیں پھر میں نے کہا یہ یار کیا ہے یہ پھر میں پھر سو گیا اور جب میں تھییٹر فیلڈ میں آیا اور جب ابھنے کلا فلم ان سب کی بارے میں جانکاری ملی اور پھر جب بچان صاحب کی اور فلم میں جب میں نے دیکھی اور پھر مقدر کا سکندر سے شروع سے دیکھی تب میں ان کا جبردست فین ہو گیا میں نے کہا یہ تو کمال کی بھنیتہ ہیں اور پھر ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ وہ کتنے ڈسیپلینڈ ہیں پھر ان کے پیتاجی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ ایک بڑے کبھی ہیں تو مجھے لگا کہ ارے یار مجھے بچان صاحب جیسا ہی زندگی میں ڈسیپلینڈ آدمی بننا ہے اور کچھ کام ایسا کرنا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں تو بس اتنی سی خواہشتی ایسا نہیں کہ یہ کر جاؤں وہ کر جاؤں وہ ایسا نہیں مطلب جیون میں اتنا کر جاؤں کہ لوگ ہمارے جانے کے بعد ہم کو یاد رکھیں جب پرچن جی سے پہلی بار آمنہ سامنا ہوا وہ بھی ایکٹنگ کے لیے دیکھنے کے لیے تو وہ تو کمال پہلی بار ہی سامنے جا رہے تو سیدھے سکرین شیئر کرنے کے لیے تو لیکن من میں جب میں ہوتل کی کمدے سے نکلا اور جب راستے میں جا رہا تھا تو میرے من میں ایک ہی گانا چل رہا تھا کہ آج ان سے پہلی ملاقات ہوگی آمنے سامنے بات ہوگی پھر ہوگا کیا پتا کیا خوا تو ویسا ہی ہے پھر سدیدھا نے مجھے بچن صاحب سے انٹیڈوز کرایا بولے کہ he is doing budhan he is a balancing اور theater person ہے اچھے کام کرتے ہیں اوہ بالندو تو میں نے کہنے نہیں سر بالندر اوہ ٹھیک ٹھیک یاد ہو جائے گا خود رہا ہوں تو ایک دو بار انہوں نے سنا اور اس کے بعد ان کو نام یاد ہو گیا اور وہ آج تک ان کو یاد ہے تو بچن صاحب کے بارے ہم کہا جاتا کہ وہ ایک بار کسی کا نام سن لیں یا کس بھی ڈائلوگ پڑھ لیں تو وہ سیدھے اسکین ہو جاتا انتے دماغ میں میموری بہت شارب بہت شارب میموری آج کی ڈیٹ میں بھی اس آئیو میں بھی تو یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ ان دنوں بھی مجھے جانتے ہیں میرے نام سے مجھے جانتے ہیں تو یہ میرے لئے سعباد کی بات ہے اور جو ان کے ساتھ کام کیا وہ تو کمال کے شن تھے ہمارے لئے اور رہیسل بہت کرتے تھے مردد کسی بھی لائنز کو جب تک وہ بائے ہارٹ نہیں کر لیتے تھے تب تک وہ اس کے پیچھے لگی رہتے تھے کہ اگر میں اپنی وینٹی میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ مجھے بلوا لیتے تھے بہلو کو بلاو بودھن کو بلاو تو رہیسل کرتے تھے ہم لوگ جب خوب رہیسل کرتے تھے پھر شوز کرتے تھے پھر بی رہیسل بیٹ میں باتچیت بھی ہوتی تھی پھر میں اپنے والے میں بھی ان کو بتایا بھوپال سے رشتہ ہے کبھی بتایا جی ہاں بالکل بتایا میں نے کہ میں آپ کے بہت اچھے سے واقف ہوں ہم سب لوگ مل کے پریوار کی طرح تھیٹر بھی کرتے ہیں اور ایک آنند مہن ماثر کا نوویل ہے اس کو بھی میں نے کہا تھا اور ان کے پیتا جی نے جو ہے جس پہ ایک ٹپنی لکھی تھی اسے ایک کور پیج لکھتے ہیں وہ لکھاتا تو وہ میں نے ان کو بتایا بھولے اچھا اس پہ پلے بنایا تمہیں میں نے کہا جی تو بے گم کا تکیہ جسے کہتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے تو بہت اچھا تھیٹر کرتے ہو اور حبید صاحب کا نام بتایا تو وہ اور خوش ہوئے اور حبید صاحب کی کافی عزت کرتے ہیں وہ بہت مان دیتے سے تو ان کو بڑا اچھا لگا پھر تو ہماری ایک اچھی بانڈنگ ہوئی باتکیت شروع ہوئی متی مزا ہر چیز شروع ہو گئی پھر دو مہینے ہم لوگوں نے کام کیا ساتھ میں اور کیسے وہ دو مہینے نکل گئے ہم کو پتا ہی نکلا ایک اللہ کی دنیا ایک اللہ کی سنسار میں ہم جی رہے تھے اور کب وہ فلم بن گئی کب کیسے مطلب وہ دو مہینے گزر گئے تو وہ پتا ہی نکلا کسی بھی آرٹسٹ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ امیتاب بچن کے ساتھ اسکرین شیئر کریں وہ سو بھاگ بالو کو ملا ہے مدر پردیش کے بھنڈ جلے سے بالنسنگ بالو آتے ہیں اور ان کے ٹی شیئر ان کے اس قدر پریشان تھے کہ بھوپال میں ان کے پتا جی کو خط لکھا اور کہا کہ لڑکے کو سمال لو یہ بگڑ چکے ہیں ایسا ہی کچھ واقعہ تھا جی جی ایکچلی کیا ہوا تھا کہ میرے پتا جی ملکٹی سے ریٹائر ہونے کے بھوپال آئے اور دوسرا جوب یہاں شروع کیا انہوں نے اور وہ میرے ممی اور چھوٹے بھائی کو لے کر یہاں آگئے میں میرا بڑا بھائی دادہ دادیو چاچا چاچی کے ساتھ گاؤں میں رہنے لگے تو چونکہ ہمارے گاؤں کا ماحول شروع سے اتنا خراب تھا کہ جانا بیڑی لیا نا یہ شراب کا پہوہ لیا دینا تو اس ٹائپ سے تو جب ہم بیڑی لائنے جیتے تھے تو پیچھے سے ایک بیڑی خودی نکال دی اس عمر میں چوتھی پاس میں پہوہ لینے گئے تو اس میں تھوڑا سا مار لیا تو ایسی حرکت کرنا شروع کر دیا تھا تو بگڑھنے کی رہنے چکے گروس کر چکے تھے تو جب وہاں کے ہمارے ماسٹر جی کو پتا چلی کہ بھئی یہ بچے اس عمر میں غلط کام کرنے لگے ہیں تو پھر انہوں نے میرے پیٹا جی کو خط لیکھا کہ بھئی اپنے بچوں کو لے جائیے نہیں تو یہ یہاں پر بھگڑ جائیں گے دھکیت بن جائیں گے ماننا پیٹنا یہ سب شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے تب پھر وہ یہاں لے کے آگئے ہم کو اور ہم یہاں آگئے بھائی جو آپ ساتھ بتا رہیں اسی کے دشک کی بات ہوگی داکھو بچ رم تھا اس سمیح چمبل علاقے میں بن مرین مرین باتشیت کے زور کو جاری رکھیں کہ لیتے ایک چھوٹا سب ریشی یہ پندیٹ چی کیا بول رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہیں زندگی کے سب خطروں سے بچانا ہے پھر تو میری لئے خطرے میں ہے کیونکہ جو کوکروٹ سے ڈرڈ جائے وہ میری کیا رکشہ کرے گا بل کوکروٹ چھوڑ کر تمہاری پوری لائیف ایک دم سکیور ہے سمارٹ لوگوں کی کلیر ہے پرائیورٹی باقی سب باد میں فوریور والے ریلیشنشپ سے پہلے L.I.C برکی بعد آپ کا سواہت ہے میری ساتھ ابھی نیتا بالند سنگھ ہم تھییٹر گروپ کے ڈیریکٹر ہیں بالند آپ نے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا آپ آئے تو بوپال میں آپ نے آپ کے نپرکے کہنے سے ایکٹنگ شروع کی بیبا مشرا جی کے ساتھ کام کیا حبیث سنبیر جی کے ساتھ کام کیا بھارت بھون کی ریپیٹری میں جانا پڑ غورب کی بات ہوتی کلہ پرشد میں میں نے آپ کو کئی بار ایکٹنگ کرتے ہو دیکھا روین بھون میں دیکھا آپ ریسل کرتے رہے کبھی یہ تیع کر لیا تھا کہ ایکٹنگ ہی کرنا ہے نہیں میں کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا میں سوچا تھا کہ میں میں کہیں اچھی نوکری کروں ہاں آئی ایس بننے کا میرا بڑا سپنا تھا اور میں اس کے لئے اگزام بھی دیا تھا اور میں پریلیم سپاس ہوں میں اس میں نہیں دیئے کیونکہ میں شوز کرنے کے لئے نکل گیا تھا تو وہ سپنا دھورا رہ گیا لیکن جب میں آ گیا تو پھر کرتے کرتے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کسی مقام پر پہنچ گا لیکن میں اپنے کام کو جو بھی مجھے ذمہ داری ملی یا جو بھی کام مجھے ملا اس کو میں نے اپنی پوری محنت پوری لگن اور ایمانداری سے کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ درش کو نے مجھے ہاتھ ہاتھ لیا میرے کام کو سرا ہا اور اس طریقے سے میں دھیر دھیر آگے بھات آگیا تو ایکٹر میں نے کام کیا اس کے بات پھر کبھی سوچا نہیں تھے کہ میں نردیشک بھی بنوں گا دوستوں کے کہنے پر کہ ہم لوگ سال بھر 20 ساتھ کام کرتے تھے اور دو مہینے ہم کو چھٹی ملتی تھی تو دو مہینے ہم کیا کریں تو دوستوں نے کہ کہ تم ڈیریکٹ کرو اور ہم لوگ ایکٹنگ کریں گے ہم کی روپ رکھا ایسے تیار ہوئی تو ہم نے کہ ٹھیک ہے تو ہم نے بھر بھگیا باشرام کا بہت پیار ملا اور میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ Little Ballet Trip کے open theater اس میں منچت ہوا تھا وہ اور وہاں پہ اتنے لوگ آگئے میرے پہلے ہی نردیشن پلیم مجھے خود امیر نیتی کہ مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں شہر میں تو ایسے درشقوں کا مجھے مجھے نردیشن کی پیارل جو ہے وہ گاری چلنا شروع ہو گئی دیرے دیرے دوسری سال میں نے موٹے رام کا ستی اگر پلے کیا جو حوی صاحب نے کروایا تھا کبھی انہوں نے اپنی ریپیٹری میں کیا تھا اس کے بعد میں نے اپنی ریپیٹری میں کیا وہ چلاتے چلاتے آگے بھرتا رہا پھر حوی صاحب نے مجھے جن لاہون نہیں بکھ ہے ان کا جس میں بوڑھی دادی کا کردار رتن کی ماں وہ دیا تھا اس کے لئے اس کی شوز اتنے ہوتے تھے مجھے 200-300 شوز کیے ہوں گے لگ بھاب اس کے پورے all over انڈیا میں اس کے لئے مجھے بہت جانا پڑتا تھا پھر حریص سب کہ میں صرف یہ ہی پلے آپ کا کنٹینو رکھوں گا اور جب بھی مجھے ضرورت پڑے میں ان کے بیک سٹیج میں بھی کافی کام لائٹنگ بھی کرتا تھا اور رول بھی کرتا تھا اور ٹیم کو چلانے کا کام بھی کرتا تھا تو وہ جو منجمنٹ وہاں سے سیکھا میں نے وہ میرے کو یہاں کام آیا جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو ہم تھیٹر گروپ جن لاہورد ہو گیا مدرہ راکشت کیا یہ بڑے ڈرامے ہم بڑے ڈرامے ہم میں کون کون پاپی ہم میرے بھگیا باچھا رام کی شروع میں وہ پراپل رو گیا پھر موٹے رام کا سبتی گرے پھر میں نے ڈاکو نوٹنگ کی شیلی کا ایک پلے ہے اس کو تیار کیا مدرہ چھوز کر چکا ہوں all over india میں تو وہ بھی چل رہا ہے پر پر نا دھائی کی جیون پر ایک play میں کیا پھر گھوپال کے سپاہی بہادر سرکار جو بنی تھی غلام بھارت میں اس کو لے کر میں فریدہ مومنٹ کو لے سپاہی بہادر تیار کیا تھا وہ کیا پچیس ڈرامے بالو نے تیار کیا ہیں بالو کو میں بہت تیار کرتے ہو دیکھا ہے اور یہ کہ کہ ان میں جو نکھار آیا ہے اور نکھار کو بھوپال میں رہ کے لیکن انہوں نے جب پہلے دوسرے اپنے ڈرامے کی تیاری کی تھی تو وہ سب flop ہو رہے تھے کوئی ڈرامے ہو ہی مجھے نہیں آتا ہے مجھ سے مت کروا میں کبھی یہ نہیں اور میں جس خاندان سے بلانگ کرتا ہوں وہاں ناٹک نوٹ کی کو بہت غلط مانا جاتا ہے اور میں جیوان میں کبھی میرے خاندان میں کس نے نہیں کیا لیکن پھر بھی دوست کی زید پہ اس نے کروا تو میں نے کہ کر لیتے ہیں تو میڈم نے ہماری جو کلاس سیجار کہ بھئی ٹھیک ہے کرو تم لگ لیکن پرفورمنس سے پہلے میں اس کو ایک بات دیکھوں گی اس کے بعد ok کروں گی جس دن وہ دیکھنے کی باری آئی میرے ہاتھ پیر کھول گئے کپ کپ پانے لگا میرے موں سے سمبھارنی نکلے اور وہ ڈاما خلق ہو گیا اور پھر وہ آج تک ہو ہی نہیں پایا تب بھی میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ نہیں اب میں یہ کروں گا وہ کروں گا ایسا بیش میں صاحب فیتر بھی بن سماؤ اور کھاؤ اور کروں تو میں نے کہ ٹھیک ہے سہی گھر میں رہنے کو تو مل رہا ہے کم سے کم تو گھر پھر میں ایک سکول میں ہیڈ ماسٹری کی اور وہاں تنخواہ سمائے پر نہیں ملتی تھی تو پھر میں نے وہاں چھوڑا پھر ایک بیلڈنگ بن بیلڈنگ رہی تھی تو وہاں پہ میں ایک اکاؤنٹ کام کیا تو وہاں پہ ہزار روپے تنخواہ ملتی تھی اس سے میں سوچا تھا کہ بھگوان چل بھگوان چل بھگوان 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 شروع کردار ملتے جائے جائے ہاں دیگو بن جائیں گے پھر نے پیسا کام اکاؤنٹ کی بھگوان بھگوان جائے واقع میرے بھگوان 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 ویدھم ایک شیط ڑھر امی ویدھم تو مجھے وہاں سے بھگا دیا گیا تو یہ کیونکہ تھیٹر بھی کرنا ہے اپنا پاکٹ منی بھی نکالنا ہے تو ایسے میں دوسری جگہ کام بھی کرتا رہا اور تھیٹر بھی کرتا رہا لیکن تھیٹر کو میں نے روکا نہیں کہ نہیں یار تھیٹر کی وجہ سے میرا گھر بار بار وہ ہو رہا ہے نہیں میں نے لڑا تھیٹر کی لڑا کام کی لڑا کیونکہ اب اس میں میں ایسا گھوز گیا تھا بارنے کبھی یہ نہیں لگتا تھا آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں بہت عوصت چہرے کے لوگ ہیں بھائی جب ایکٹنگ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ہیرو بن جائیں بلکل سب ہیرو بننے کا خواب دیکھے آتے ہیں کوئی بیکسٹیج کام کرنا نہیں چاہتا تو یہ نہیں لگتا تھا کہ میرا چہرہ مورا ہیرو والا تو ہے نہیں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں کبھی ہیرو بنوں گا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں جو بھی کام مجھے مل رہا ہے میں اس کو پوری ایمانداری سے اس کو کروں اور جتنا بھی کام مجھے ملا اور جو بھی میں نے کیا اس کو پوری ایمانداری پوری لگن اور پوری محنت کے ساتھ میں نے کیا حالانکہ افسی کے بعد نبھے کے بعد جو چیزیں آئیں اور ابھی تو آپ دیکھیں اوٹی ٹی 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 فاؤنس پہ اب اصل میں جو ایکٹنگ کرنے والے ہیں اب ان کو توجہ ملے گی بلکل آج کی ڈیٹ میں چہرہ مورا معنی نہیں رکھتا آج کی ڈیٹ میں کردار معنی رکھتا ہے آج کی ڈیٹ میں لگتا ہے کہ مجھے اس طریقے کا کردار ہی چاہیے تو آج کی پہلے کاسٹنگ ڈیریکٹرز نہیں ہوا کرتے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں کاسٹنگ ڈیریکٹر ہیں تو ان کو وہ کمپنی ذمہ داری صوب دیتے ہیں اور پھر وہ پورے دیش میں گھوم گھوم کے جس طریقے کا کردار ان کو چاہیے بھلے ہی وہ ایکٹر نہ ہو لیکن اگر ان کی کردار میں وہ فٹ ہو رہا ہے ان کی سکرپٹ میں وہ فٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں اور پھر اس کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ آج کی ڈیٹ میں بہت اچھی چیز شروع ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں لگتا کہ ہم کو بہترین مسلز بنانی ہیں یا گورا چھٹا ڈکھنا ہے تو وہ جو لارج ان در لائف والا جو کنسپٹ تھا وہ پورا ختم ہو چکا ہے اب جو آپ ہیں ہمیں ویسا ہی ہے آپ کو کردار چاہیے تو ریال سنیما جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو گئی ہے ہاں ویب سیریز میں یہ ویسل بلوہر ویب سیریز آ رہی ہے اور نیچ فلکس کے لیے فلم جادوگر ہے وہ آ رہی ہے اور ایک اور ہے مازی وہ فلم بھی آ رہی ہے ججرہ جراو کے ساتھ ہے وہ فلم اور دہ لازٹ شو انپمکیش و تیسکوشک کے ساتھ کی ہے وہ فلم تو وہ بھی پوست پروڈکشن میں ہیں تو وہ بھی جلدی مجھے لگتا ہے دو تین مہینے کے اندر مجھا ہے جیادہ کائمی آتا ہے سکرین کے لیے کام کرنے میں یا ٹھئیٹر میں مزا ہے ٹھئیٹر کٹھن بہت ہے ہاں کٹھن بھی ہے لیکن چونکہ شروعات اسی سے ہوئی ہے تو ہم اس میں رم گئے ہیں فلم چونکہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے لیکن جو اس کی پروسس ہے جو شوٹنگ پروسس ہے وہ بہت ہی ٹکھن ہے اور بہت ہی بوریت بھری ہے بہت لیندی ہے وہ تھکا دیتی ہے تھکا دیتی ہے اور ٹھئیٹر میں جب ہوتے ٹھئیٹر میں جو ہوتی ہیں وہ بورنگ نہیں ہوتی ہیں وہ مزا آتا ہے سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بات کیت ہوتے ہیں سکرپٹ ریڈنگ ہوتے ہیں سب کا انوالمنٹ ایک ساتھ ہوتا ہے تو وہ ٹھئیٹر میں تھکان نہیں ہوتی ہے فلم میں تھکان بہت ہوتی ہے تو دونوں کا ایک الگ الگ اپنا مزا ہے فلم بننے کے بعد بہت اچھی لگتی ہے اور پھر جب بن جاتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ آرے وہ جو سمائے ہم نے گزارا جو شن ہم نے گزارے جو تھکا دینے والی جو چیزیں وہ پھر سب آؤٹپٹ جب سامنے آتا ہے اب یہ ایک اور چین جائے پہلے کچھ مٹا دھیشوں کا قبچہ تھا اس انڈسٹری پہ وہی لوگ کام کریں گے جن کو پھلا بھائی چاہیں گے ڈمکے بھائی چاہیں گے لیکن اب تھوڑے کپاٹ کھول گیا بلکل بلکل اب جو ہے اب بیسا نہیں رہا ہے اب جس کو جیسا ویکٹی چاہیے جیسا کردار چاہیے تو اس کو خوز لاتے ہیں لوگ نکال لیتے ہیں تو اب ویسا نیرہگ نہیں اس کو لے نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنا کرتے ہیں نیپوڈیزم چلتا ہے لیکن اب وہ اتنا نیپوڈیزم نہیں رہا ہے اب جو ہے کرداروں کی ڈمانڈ ہے ایکٹرز کی ڈمانڈ ہے جو اچھا کرے گا وہ کلے گا شوٹ کرنے بھی اب لوگ آ رہے ہیں مدر پردیش میں بھر شوٹنگ ہو کیا مدر پردیش تو ممبئی سے زیادہ مطلب یہ کہیں کہ یہاں لوگ پسند کر رہے ہیں تو ممبئی کے بہت سارے پردکشن ہاؤچے یہاں لگ بھر ایک سمائے میں آٹھ سے ڈس سوٹنگ ہیں اپنے بھوپال اور مدر پردیش کی الگ لگ لگ لگشنز پر ہوتی ہیں تو یہاں کے جو رنگ کرنی ہیں جو لوگل آٹسٹ ہیں ان کے لیے بھی کافی اچھا پلیٹ فارم مل رہا ہے روزگار کے سادھن ہو گئے ہیں ٹیکنیکل لوگوں کو بھی کافی کام مل رہا ہے تو یہاں پر شوٹنگ کے ساتھ روزگار کے جیسے کہیں کہ آوثر پیدا ہو رہے ہیں وہ مدر پردیش سرکار بھی کافی مدد کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے یہاں کے لیے بالین کے اگر آپ نے ناٹک دیکھے ہو تو ان کی ایک خوبی ہوتی ہے ایک تو اس میں بڑا لوگ سنگیت کا ٹش ہوتا ہے جو گائی کی ہوتی ہے وہ بھی جیسے ہم کہتے ہیں جیسے چھتری گائین ہیں اور بھی چھوٹے ہستر پہ جو ہمارے ہاں تھوڑے دوروں پہ جو گائین بزر جاتا ہے جو ڈائلوگ ڈیلیوری بزر جاتا ہے وہ سب آپ کے ناٹکوں میں جیادہ ماترانے میں جانتا ہے چونکہ میں حویث آپ کا سرکر رہاں اور رونی کے ساتھ سارا کام کیا اور حویث آپ کا جو پورا کام تھا وہ پورا لوگ کا ہی کام تھا لوگ سنگیت پہ ہی کام تھا تو وہ چیز ہمارے اندر بھی اٹھر گئی ہے تو میں نے بھی وہی کوشش کی کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ سنگیت ایک ایسی طاقت ہے جس سے آدمی ترنت جھوٹا ہے تو میں نے بھی سنگیت میں ناٹک اور لوگ شیلی کے ناٹک اور اسٹوریکل ناٹک ان دو چیزوں میں میں نے زیادہ کام کیا تو جو میرے سے کہیں کہ میری مہارت جو ہے کام کرنے میں لوگ ناٹک اور احتیحاسک ناٹکوں میں زیادہ اچھی پکڑ رہی ہے میری کا جب سنگیت کی بات آتی ہے تھیٹر کا سنچالن کرنا اس میں آپ کو اسٹیج بھی دیکھنا ہوتا ہے اس میں آپ کو سنگیت بھی دیکھنا ہوتا ہے اب یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے اسکرپٹ یہ سب ریڈیمنٹ ملتا ہے یا خود تیار کرتے ہیں کئی وار ریڈیمنٹ مل جاتا ہے جو چیز ہم سوچ رہے ہیں تو ہم الگ الگ ناٹک پڑھتے ہیں پڑھتے کئی وار ہمیں کہانی مل جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ڈرامٹائز بھی کر لیتے ہیں کئی وار جب نہیں ملتا ہے تو پھر ہم خود لکھ بھی لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں پھر گانے نہیں ہیں تو گانے ہم کسی بیکٹی کو بٹھا کے کہ بھائی دیکھو یہ سیچویشن ایسا ہے تو وہ گانے بھی لکھوا لیتے ہیں اور پھر اس کو کمپورٹ کرواتے ہیں تو ایسے تیم کے ساتھ بنا کے ایک الگ الگ تیم میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مل کے پھر ہم لوگ پورا سا پورا ایک ناتک تیار کرتے ہیں ڈرامے آپ لگاتا کر رہے ہیں نئے ڈرامے بھی کچھ تیار کی ہیں ہاں ابھی میں نے تیار کیا تھا ایک تشلی سال ہی تیار کیا تھا میں نے لورکا کا ایک ناتک ہے برجس قدر کا کنبا جو میری کئی سالوں سے کمننا تھی کہ میں اس کو کروں لیکن ابھی جا کے میں لگا کے میں اس کو کر سکتا ہوں تو وہ کیا اور ابھی دو تین شو ہی ہوئے ہیں پھر اس کے بعد یہ لگ ڈاؤن بغیرہ لگ گیا ہے تو زیادہ شوز نہیں ہو پائے ہیں تو جیسے یہ ختم ہوگا اس کے بعد میں پھر بسند بہار بھی بسند بہار بھی بسند بہار ایک سچی گھٹنا یوپی سلطانپور کی گھٹنا ہے اس میں ایک ناوالک لڑکی کے ساتھ بلتکار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی میں نے بھڑیاں کبیر کے بھجن ڈال کے اس کو بہتی ایک جسے کہیں کہ روچک طریقے سے اس درد کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور مہلہ ششکتی کرن کی بات کی جا میں نے اور پہلے وہ اس میں ناٹک میں یہ تھا کہ جو بلتکاری رہتا اسی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جاتی ہے لیکن میں نے اس اینڈ کو بڑھل دیا میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی اس کے ساتھ ہو اور وہی ایک سچا نیائے ہو تو وہ اس میں ہم نے یہ کر دیا کہ بسند اب یہ کہتی ہے کہ اب اپنے بلتکاری سے کہ اگر تم واقعی پراشت کرنا چاہتے ہو تو میرے جیسی ان تمام لڑکیوں کی مدد کرو جو سماج میں ایسی لڑکیاں ہیں وہی تمہارا پراشت ہوگا اور رہی میری بات تو میری جنتہ من کرو میرے پاس سنگیت کی طاقت ہے اور میں اپنے سنگیت کے بلتکے اپنا گجارہ کر لو بلتکاری ہم بات کر رہے ہیں ایک اور بڑی چیز آتی ہے کہ تھاکے کی جندگی جینا پر بلکور وہ تم میں نے بہت جھیلا ہے اور کئی بار ان دنوں بھی جھیلنے کو مل جاتا ہے کئی بار پر ایسی آجاتی ہیں کہ ہمیں سالوں اپنی جیب سے کام کرنا پڑتا ہے جو اندان ملتا ہے کئی بار نہیں بھی ملتا ہے کئی بار دو دو تین تین سال تک نہیں مل پاتا ہے اندان لیکن کام تو کرنا ہے تو اندان کے بھروسے نہیں رہنا ہے تو جو بھی شوز ہمارے ہوتے ہیں اس سے جو بھی پیسہ ملتا ہے اس کے ساتھ مل کر یا اپنی جو سیونگس ہیں اس کو لگا کر ایسے ہم لوگوں نے کئی بار ایسا ماحول نہیں ہے ابھی چھوٹے شہروں میں خاص کر کے اگر دل بھی ممبئی کلکتہ چھوڑ دیں تو باکی جگہ ایسا ماحول نہیں بن پایا کہ کچھ ٹکٹ لے کے ساتھ دیکھنے جاتا ہے بلکل یہ ٹکٹ کی پرمپرا شروع ہونے چاہیے بھوپال میں پہلے ہوتا تھا بھاردوان کے کئی شوز ٹکٹ شوڑتے تھے لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ٹکٹ پرمپرا ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ کئی نردیشک ایسا ان کو لگتا ہے کہ اگر میں ناتک کر دوں گا جو نئے نردیشک بنتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ درشک نہیں آئیں گے میرا ناتک نہیں دیکھیں گے ایسا نہیں ہے اگر آپ چیز اچھی بنائیں گے اور اچھے طریقے سے پرسط کریں گے اس کو درشک ٹکٹ لے کر ناتک دیکھنے آئیں گے تو میں تو ہمیشہ اپنے ناتکوں میں ٹکٹ رکھتا ہوں پچاس روپے کا ٹکٹ رکھتا ہوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نئے درشک ہیں جو ان کو لگتا ہے بھلے ہی زیادہ ٹکٹ دس روپے کا ٹکٹ رکھو لیکن رکھو کیونکہ اس سمیں وہ ہی آئے گا دیکھنے کے لیے ناتک جو دیکھنا چاہتا ہے جو سچ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں مجھے آج ایک ناتک دیکھنا ہے تو وہ بھلے ہی پانچ روپے خرچ کر کے آئے لیکن وہ خرچ کر کے آئے گا ایسے لوگوں کو عادت بنے گی ضروری نہیں کہ ہم پچاس یا سو روپے کا ٹکٹ رکھیں کچھ بھی رکھیں لیکن یہ ٹکٹ رکھنا بہت ضروری ہے یہ OTT پلیٹ فارمز آئے تمام فلمیں شوٹ ہو رہی ہیں تو کہیں جو آرٹسٹ ہیں چھوٹے آرٹسٹ ہیں ان کو لاب ملتا ہے اس کا بلکل ملتا ہے یہاں تو بھوپال میں کئی آڈیشنز بھی ہو رہے ہیں اور ابھی تو یہ ہے کہ کچھ کاسٹنگ کمپنیوں نے اپنے ریجنل آفیسز بھی یہاں ڈال لیے ہیں تاکہ یہاں کے لوکل آئٹسٹوں کو ان کا آڈیشنز ممبئی تک پہنچایا جا سکیں یا جو بھی فلمیں یا ویب سیریز بن رہی ہیں ان تک ان کو پہنچایا جا سکتا ابھی جیسے یہ مہارانی ویب سیریز بنی ہے تو اس میں بھوپال کے بہت سارے لوگوں کو کام ملا ہے شیر نہیں بنی اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو کام ملا ہے جتنی بھی فلمیں یہاں آرہی ہیں تو اس میں بھوپال کے کافی کراکاروں کو کام مل رہا ہے روزگار مل رہا ہے پیسہ مل رہا ہے اچھا تو یہ اچھی بات ہے لیکن کام بھی مل رہا ہے اور روزگار بھی ڈبلپ ہو رہا ہے ابھی نیتہ بالین سنگ بالو میں ابھی نیتہ ہی کہوں گا آپ ڈریکٹر ہیں آپ میزک کی سمجھ رکھتے ہیں آپ اس کے پرائیٹنگ کرتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن اس کے بہت حضر آپ کی پہچانک ابھی نیتہ کے روپ میں بڑھیں گا آپ اسٹوڈیو میں آئے آپ نے سمجھ دی اج کے لیے آپ کا بہت بہت آباب اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہے تکھر نیوز نمسکر رشی یہ پنڈٹ چی کیا بول رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہیں زندگی کے سب ہی خطروں سے بچانا ہے پھر تو میری لئے خطرے میں ہے کیونکہ جو ککروں سے در جائے وہ میری کیا رکشہ کرے گا وہ ککرو چھوڑ کر تمہاری پوری لائف ایک دم سکیور ہے سمارٹ لوگوں کی کلیر ہے پریارٹی باقی سب باد میں فوریور والے ریلیشنشپ سے پہلے لائی سی سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاو سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز